مکتار انساری مکتار کے بیٹے عمر نے بتایا کہ انہیں میڈیا کے ذریعے پتہ کے موت کی خبر ملی اور انہیں بتایا کہ پورا دیش سچائی جانتا ہے دو دن پہلے میں ملنے گیا تھا اور مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا ہم نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھیمہ جہر دیا جارہا تھا اور انیس مارچ کو انہیں کھانے میں جہر دیا گیا ہم لوگ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور ہمیں نیپالکہ پر پورا بھروسہ ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مکتار انساری کی موت ہارڈ اٹیک سے ہوئی ہے ایک نیوج ایجنسی نے راجنہ سنگھ سے بات کرتے ہوئے جب سوال کیا کہ مکتار انساری کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ انہیں رات میں جہر دیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے راجنہ سنگھ نے کہا کہ یہ آروپ پوری طریقے سے بے بنیاد ہے اگر اس کی کوئی جانچ کنانا چاہتا ہے تو وہ کرا سکتا ہے ان کو ہارڈ اٹیک سے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی گئی پوری طریقے سے میڈیکل ساہتہ دی گئی لیکن وہ نہیں رہے بتانے کی وہیں جب راجنہ سنگھ سے سوال کیا گیا کہ مکتار کی موت کا مدہ لوگ سبت چناؤ کے دوران پروانچل میں دیکھنے کو ملے گا رکشہ منتری نے اس کا جباب دیتے ہوئے کہا کہ اس کا جباب تو بھی پکچھی دے پائے گا ہم اس طرح کے مدے نہیں دیکھتے ہیں جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اسی کو دیکھ رہے ہیں اگر کسی کی موت جیل میں ہو رہی ہے اور اسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو سرکار کیسے چلے گی دراصل مکتار انساری کی موت گربار اکتہ اس مارچ کو باندہ میڈیکل کالج میں دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی طبیعت خراب ہونے کے بعد یہاں لائے گیا تھا باندہ میڈیکل کالج کے پرچارے سنیل کوشل نے بتایا کہ میڈیکل کالج میں دل کا دورہ پڑھنے سے مکتار انساری کی موت ہوئی ہے فیلال جس طریقے سے راجنہ سنگھ نے صاف طور پر کہا ہے کہ اب کوئی بھی جانچ کرونا چاہتا ہے تو کروا لیں وہیں اب ان کے بیٹے عمر انساری کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی جو ہے عدالت کا د دروجہ کھٹ کٹائیں گے اور دیکھنا ہوگا کہ معاملے میں آگے کیا قدم اب اٹھاتے ہیں فیلال کے لیے اس سے خبر میں اتنے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہنے پولٹیکل بائٹ کے ساتھ